بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سالو ایتالیا ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید ہے میرے سب ویورز ٹک ٹاک کم گے جی ویورز میں آج آپ نے لے کے آئی ہوں ایک اور نئی مزیدار چکن پیٹیز ریسیپی برکل پیکری جیسے بنانے بہت ہی آسان ہے بہت ہی خستہ اور نرم ایٹر سیم ٹائم اگر اسے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب پہلے اور بیڈ آکن کو بارا چلے اب اپنے پیٹیز بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک پین لوں گی اور پین میں میں ڈالو بھی تقریبہ دو ٹو ٹی بل سپون بٹر ڈال دوں گی میں چولے کا فلیم میڈیوم ٹو لو ہے اور جسٹ ہمیں بٹر کو میلٹ کرنا ہے ایک منٹ لگے گا جسٹ اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے انین یہ ایک انین میں نے میڈیوم سیس کا لیا تھا اور اسے فائنلی چاپ کر لیا تھا اسے ہم ساٹے کریں گے جسٹ ون منٹ کے لیے فلیم میرا سیم ہے میڈیوم ٹو ملو اور اسے جسٹ مرجھا لیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو یہ ریڈی ہے اب اس میں ڈالیں گے آل پرپس فلور یعنی میدہ دو ٹی بل سپون میدہ بھی اس پوائنٹ پر کچھا ہوتا ہے جسٹ اسے آپ نے مکس کرتے ہوئے اس کا کچھا پر ہتم کرنا ہے تاکہ میں دو منٹ کے لیے اسے ہم پکار لیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم نمک ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون اور اس میں اب مکس کر لوں گی جسٹ اسے مکس کرنا ہے اور تاکہ یہ مسال اس میں اچھے طرح سے ابزورب ہو جائے آپ جائے تو اس میں وائٹ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس پر ڈالوں گی دودھ تقریبا دو تہائی کپ اس میں میں دودھ ڈالوں گی اسے اچھے طرح سے مکس کر دوں گی یہ ایک بہت ہی فائن پیسٹ بن جائے گا اور اسے میں مکس کرتی جاؤں گی تو یہ گاڑا ہوتا جائے گا اور ایک پیسٹ کی شکل اس کی بن جائے گی اب اس موائنٹ پر میں ڈالوں گی چکن کیوب ہاف چکن کیوب میں اس میں ڈالا ہے اور اسے چکن کا بہت ہ اچھا فلیور انہینس ہوتا ہے اس میں اسے جسٹ مکس کریں اس میں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنا چکن یہ وان برسٹ پیسہ اسے میں نے بوائل کر کے شرڈ کر لیا اور اس میں میں ڈال دوں گی اور اسے جسٹ مکس کریں اچھے طرح سے اسے مکس کریں اور یہ پھر ریٹی ہے وہ دیکھنے والے جو میرے چینل پر بھی نئے ہیں اور نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں میرا چینل مہندی میک اپ اور کوکنگ اور بیکنگ سے ڈیٹڈ ہے انشاءالا آپ اسے بہت ہی فائدہ اٹھا سکیں گے جی تو ویورز ہمارا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اس کا فلی میں آف کر دوں گی اور یہ ریڈی ہے اس تھوڑا تھڑا کر لوں گی یہاں پہ میں نے ایک لی ہے پاپ فیسٹری میں بزار کی پاپ فیسٹری یوز کر رہی ہوں انشاءالا آپ کو ہومیٹ پاپ فیسٹری بھی سکھاؤں گی اسے ہم ریپر سے اتار لیں گے شرڈ پہ ہم تھوڑا سار میدہ ڈسٹ کر لیں گے تاکہ نیچ سے چپکے نہیں اسے بلکل فلیٹ ہم اس پر اپنی شرڈ پر رکھیں گے اس طرح کا میں پیٹیز کا مول لے لوں گی جو زگ زگ ہوتا ہے یہ اتنا سائز بالکل پرفیکٹ ہے پیٹیز کے سائز کے لیے اور نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے اور اسے میں پاپ فیسٹری کو شیپ دے لوں گی اس طرح سے کر کے اس طرح سے میں اس کی شیپ دے کے اسے ساری پاپ فیسٹری کو اس طرح سے مول کر کے میں اسے الگ ٹری میں رکھ دی جاؤں گی پاپ فیسٹری کو شیپ دینے کے بعد جو باقی ریمیننگ ہوگی اسے آپ دوبارہ سے بیل کے دوبارہ سے اس طرح سے شیپ دے کے تو ہمیں پیٹیز تیار کر سکتے ہیں تو ہوویز میں نے اپنی پاپ فیسٹری کو شیپ دے کے اسے ٹری میں رکھ لیا یہاں پہ میں اب کیا کروں گی اسٹیز کے اوپر میں ایک اگ لوں گی اگ کو میں بیپ کر لوں گی اور کیونکہ ہم نے اپنی پیٹیز کو اگ واش کرنا ہے کچھ شیپس کو میں اگ واش کروں گی اور کچھ کو نہیں کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیٹی تین لیئرز کے ساتھ بنتا ہے دو لیئر ایٹ آر سیم ٹائم ہمیں اگ واش کے ساتھ چاہیں اور تھرڈ کو ہم بعد میں اگ واش کریں گے اس لئے میں کچھ کو ایگ واش کر رہی ہوں اور باقیوں کو نہیں یہاں پہ میں نے کچھ کو ایگ واش کر لیا اور باقیوں کو نہیں کیا اب ہم کیا کریں گے ہم اپنے پیٹیس کو بنانا شروع کریں گے اس طرح کا آپ کو ایک اور کور چاہیے ہوگا پیٹیس کے اوپر سے راؤنڈ شیپ دینے کے لیے تاکہ پروفریشنل لک آج ہے بیکری والی ایک ون ٹی سپون میں نے اس میں چکن مکسچر ڈالا اس سے زیادہ رہ ڈالی گا ونہاں باہر نکلے گا اب اس کے اوپر میں دوسری ایگ لیئر والی پٹی رکھوں گی اور یہ تیسری اس کے اوپر میں نے بغیر ایگ کے پٹی رکھی اور اس کو میں یوں اوپر سے جنٹلی پریس کر کے یوں شیپ دے لوں گی تو یہ خود بہت اپس میں چپک جائے گا اس سے زیادہ پریس کرنے کے ضرورت نہیں ہے ونہاں چکن کا مکسچر باہر نکلے گا سب پٹیوں کو میں نے پیٹیس کو تیار کر لیا اور اب یہ جو تھرڈ لیئر تھے جس کے اوپر ہم نے ایگ واش نہیں تھا کیا اس کو ہم ایگ واش کر لیں گے اس سے بہت ہی پیارا کلر بھی آ جائے گا اور اس کو بہت اچھا رائز بھی ملے گا اور یہ بہت پیارا لگتا ہے اس طرح ہم بہت پروفریشنل لوک آتی ہے اس میں بلکل پیکری جیسے بنتے ہیں یہ اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزیدار ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے چیز کو سبسکرائب نہیں کرنا بھولئے گا ایسی طرح سے آپ میری ویڈیوز کو انجوائے کرتے رہیں جو انشاءاللہ فیوچر میں آئیں گی میں نے سب اپنے پیٹیز کو ایگ واش کر لیا ہے اب میں اسے پری ہیٹ اوون میں وان نائنٹی ڈگری پہ بیس منٹ کے لیے بیک کر لوں گی اور تو جی ویورس بیس منٹ کے بعد ہمارے پیٹیز بیک ہو گیا آگئے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے اب میں اس کو بہت ہی پرفیکٹ یہ بیک ہوئے ہیں میں اس کو اب دیش آؤٹ کر لوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی لک کس طرح سے لگا گیا تو ویورس ہمارے پیٹیز بیک ہو گئے ہیں اس کو کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں چیلی گالک کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو ساتھ انجوائے کریں اور بہت ہی پروفیشنل یہ بنے ہیں بزار سے پیٹیز آنے کے ضرورت نہیں ہے ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ